اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گرمی آ چکی ہے تو گرمیوں میں سب کا تھنڈا تھنڈا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے اس لئے میں آپ کے لئے آج تھنڈی تھنڈی گلفی کی ریسپی لے کی آئی ہوں بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک لٹر فل کریم ملک تو ہم ایک لٹر فل کریم ملک لیں گے اس کو ہمیں کھلے برطن میں ڈال دیں گے دودھ کو آپ نے سب سے پہلے بوائل کر لینا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہو جائے اس میں آپ نے 1,4 ٹیبل سپون لائچی پاورڈر اور 10 سے 15 کٹے وے بادام ڈال دینے ہیں اس کو آپ اچھی طرح ہلائیں گے اور دودھ کو آپ نے کنٹینیوسلی ہلاتے ہی رہنا ہے تاکہ دودھ نیچے پہندے کے ساتھ نہ لگ جائے دودھ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے کنٹینیوسلی اور اس کے سائٹس پہ جو گریم جمتی جائے گی اس کو بھی آپ نے اتار کے دودھ کے اندر ہی شامل کر لینا ہے دودھ کو ابھی میں نے صرف 10 منٹ کے لئے ہی پکایا ہے یہ آلریڈی آدھا ہو چکا ہے اب میں اس کو مزید پکاؤں گی آپ نے اس کو تقریباً 1,4 کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہو جانی چاہیے یہ 1,4 ہو چکا ہے اب اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جیسے ہی یہ روم ٹیمپریچر پہ آجے آپ اس کو کلفی مولز میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس کلفی مولز نہیں ہے تو آپ گلاس میں آئس کرم سٹک ڈال کے بھی اس کو فریز کر سکتے ہیں اب میں ان کے اوپر ان کے کیپ ٹھک دوں گی اور ان کو تھوڑا سا ہلا لیں اور اوورنائٹ کے لئے فریز کر دیں یا آپ آٹھ گھنڈے کے لئے بھی فریز کر سکتے ہیں میں نے اس کو اوورنائٹ فریز کیا ہے کلفی ہماری تیار ہو چکی ہے ایک بول میں تازہ پانی لے کے اس کو ایک یا دو منٹ کے لئے پانی میں رکھ دیں بہت گرم پانی نہیں لینا اور ہم اس کو اب نکالیں گے بہت احتیاط سے نکالنا ہے آپ نے اس کو مزدار کھویا کلفی تھنڈی تھنڈی ہماری تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ